ٹاپ بیس ہیڈ لینڈز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوئی نام الحق آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش دنیا کی بیس بڑی خبروں پر مگالیا میں وزیراعلا کے دفتر پر پتر آؤ واقعے میں پانچ سیکیوریڈی اہلکار زخمی تشدد بڑک اٹھنے کے بعد توار میں رات کا کر فیو نافذ کر دیا گیا منیپور تشدد پر پارلیمنٹ کے باہر اپوزشن ارکان کا رات بھر احتجاج پارلیمنٹ میں بھی ہوا احتجاج عام آدمی پارٹی کے ایمپی سرجے سنگھ کو موجودہ سیشن کے لیے موتل کر دیا گیا مگربی بنگال میں منیپور واقعہ پر قرارداد لانے پر گور مونسون اجلا سے قبل تنمول کانگریس کی سربراہ پمتہ بینرچی نے اپنے ارکانے اسمبلی کو کیا خبردار کہا اسمبلی کی کاروائی کے دوران ماحول خراب کر سکتی ہے بی جی پی ماراسترہ میں شرط پوار اور اجید پوار کے درمیان رسا کشی ابھی بھی جاری شندے فڈنویس پوار حکومت میں اجید پوار کو محکمہ خزانہ کی دی گئی ذمہ داری اجید پوار تب سے ایکشن موڈ میں غیانواپی سروے کیس پر علاہباد ہائی گوٹ میں کیوٹ دائر ہندو فریق کی درخواست گزار راکھی سنگھ نے ورانسی عدالت کے حکم پر علاہباد ہائی گوٹ میں کیوٹ دائر کی جس میں اے ایس آئی کو غیانواپی مسجد کمپلیکس کے سیل شدہ علاقے کا سروے کرنے کی ہدایت دی گئی مگر بھی بنگال میں سکولی طالبہ کے ساتھ جنسی زیادتی کا معاملہ متاثرہ کی ماں نے پولیس میں سکول کے ٹیچر کے خلاف شکایت درش کرا لی پولیس نے معاملے پر سنجیلگی دکھاتے ہوئے ملزم ٹیچر کو گربتار کر لیا متاثرہ میں یو پی ای ٹی ایس کی خفیہ کاروائی چالیس روہنگیا مسلمان گربتار روہنگیا مسلمانوں پر بھارت میں غیر کانوری طریقی سے مقیم ہونے کا الزام ہے سری نگر سمارٹ سٹی پروجیکٹ کی ہوا نکل گئی ناکست نکاسی آب نظام کی وجہ سے پانی دکانوں کے اندر داخل کئی دکانوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاع زلہ ہسپتال کشتوار میں مریض کی موت ایمبلنس نہ ملنے پر اہل خانہ کا احتجاج معمولی مرض کے مریضوں کو بھی جمہو منتقل کیا جاتا ہے مقامی لوگوں نے لگایا الزام جیسے بھی بسی کی زد میں آنے سے ایک کی موت دوسرا زخمی کشتوار زلہ کے کچھال سمبول سڑک پر تعمیراتی کام کے دوران پیش آیا حادثہ عمرنات یادرہ کا 23 جتھا جمہو سے سری نگر کی طرف روانہ زائد از 3,000 یا پر مشتمل یہ قابلہ بہت سخت سیکیورٹی اندظامات کے بیچ نونون پہلگام اور بالتل بیس کم کی طرف روانہ جمہو سری نگر قومی شہرہ پر رامسو علاقے میں گہری کھائی سے نامعلوم شخص کی لاش برامت پولیس ذرائع کے مطابق کھونی نالا رامسو کے قریب نامعلوم شخص کی لاش مشکوک حالت میں برامت کی گئی مزید دفتی شجاری گلی کوچوں کا تشدد ختم ہٹ تال چار برسوں سے ماضی کا حصہ لفنینڈ گورنر جمہو کشمیر منو سنہا نے کہا انتخابات کے لیے تیار فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے جمہو کے سامبہ ظلہ میں بیلنقوامی سرحد کے قریب سرحد پار سے منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام درانداز حالات پردہن منتری آواز یوجنہ سکین کے تحت جمہو کشمیر میں گزشتہ سال دو لاکھ سے زائد مکانہ تعمیر امسال دو لاکھ تائیس ہزار چھے سو بیس مکانات کو اس سکین کے تحت تعمیر کیے جائیں گے جمہو میں بجلی ڈیلی ویجروں کی بہتر گھنٹے کی ہٹ تال شروع اپنے مطالبات کو تسلیم کروانے کی آرزی ملازمین کی کوشش جھیل ڈل میں آترزدگی کی واردات دو رہائشی ڈھانچے تباہ فائرین امرجنسی کی بروقت کاروائی سے آگ کو مزید فیلنے سے روکا گیا بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا کرکٹ ٹیسٹ میچ ڈراہ ہونے کے بعد بھارتی ٹیم کو لگا بڑا دھچکا بھارت کو پیچھے چھوڑ پاکستان ورلڈ ٹیسٹ چیمپین سیم کے رینکنگ میں ٹاپ پر پہنچ گیا ٹاپ 20 ہیڈلائنز کا یہ مرحلہ ہوا اقتتام لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیلز انسائیڈر 24x7